موسیقی وزیراعظم محمد شہباز شریف کا نوشہرہ کا دورہ مردان پل پر سلاب کی صورتحال کا جائزہ دریائے کابل میں سلابی صورتحال اور امدادی کاروائیوں پر بریفنگ وزیراعظم کی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور فوری رسکیو کے لیے تمام تروہ سال بروے کار لانے کی ہدایت وزیراعظم محمد ڈیم سائٹ کا بھی دورہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے حکومتی تحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس بلا دیا اجلاس آج شام وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا حکومت کے تمام اتحادی اور وزراء عالی مدو تین و مسلح آج کی قیادت بھی شریک ہوگی اجلاس میں ملک کی موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے متوقع پاکستان کو رقم کی فراہمی پر غار کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہو رہا ہے بورٹ کی جانب سے منظوری کی صورت میں عالمی ادارہ پاکستان کو فوری طور پر ایک ارب بیس کروڑ ڈالر ادا کرے گا بقیہ چار ارب ڈالر روا برس کے دوران ملیں گے بدترین سلاب اور بیرہم ریلوں سے تباہی مزید ایک سو انیس افراد چاہتے ہیں اموات کی مجموعی تعداد ایک ہزار تین تیس ہو گئی انفرسٹرکچر تباہ سیکڑو اشارہ ہیں اور پل ٹوٹ گئے ایک آون ہزار دو سو پچھتر افراد کو رسکیو کیا گیا چار لاکھ ہٹھاون ہزار سے زائد افراد کو کیمپس میں منتقل دیتیا گیا متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ملک میں سلاب سے تباہی کے مناظر دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے قدرتی آفت کے شکار لوگ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے منتظر ہیں یہ وقت سیاست کا نہیں متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کا ہے مسلم لکنون کے کارکن اور لیڈر اپنی تمام ترتبانائیاں متاثرین سلاب کے لئے وقف کریں قائد مسلم لکنون محمد نواز شریف مسلم لکنون کی نائب صدر مریم نواز ملتان پہنچ گئیں سلاب زدگان سے اظہار ایک جہتی کے لئے آج توسہ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی مریم نواز متاثرین سلاب سے ملکاتیں کریں گی سن کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمی اجاری خوراخت اربیات خیمے مچھردانی اور ضروری اشیاء کی فراہمی وزیرعالہ سید مراد علی شاہ سلاب کی صورتحال اور امدادی کاروہیوں کا جائزہ لینے کے لئے سہون پہنچ گئے منچھر جھیل کا معاینہ سپر ویو بند کا فضائی جائزہ بلوجستان میں سلابی ریلے کی تباہ کاریاں زیارت پشین اور بستوں کی کئی بستیاں پانی میں ڈوب گئیں ایک ہزار کلومیٹر شعرہوں کو شدید نقصان سلاب میں پھسے ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دئیے گئے متاثرہ علاقوں میں ہلیکاپٹر کے ذریعے راشن کی تقسیم راجنپور اور ڈیرہ غازی خان کے اسلاح سلاب سے بری طرح سے متاثر راجنپور کی تین تحصیلوں میں چھالیس ہزار مقامات منہدم پچاسی سے زائد ریلیف کیمپ سکائم راشن کی فراہمی جاری پاک واج کا متاثر علاقوں میں آپریشن سلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے چار سدہ اور نوشہرہ میں سلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر نقصانات دینا اسماعیل خان ٹانک اور سواد میں املاک اور بنیادی دھانچے کو شدید نقصان نوشہرہ کرنا، خٹ کلے، دھوبی گات، محب بانڈا اور دیگر علاقوں میں پانی ہی پانی الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کی اس کی سماع پی ٹی آئی کے وکیل نے ایک بار پھر وقت مانگ لیا کمیشن کی ایک ہفتے تک جواب جمع کرانے کی ہدایت سماع سات ستمبر تک کیلی ملتویم عمران خان ہمیشہ عدالتوں سے بھاگے سارے کا سارا توشہ خانہ اٹھا کے گھر لے جانے والا کہاں سے صادق اور امین ہے رہنمہ مسلم لگنون محسن شانواز رانجا کی میڈیا سے گفت کو ایڈیشنل سیشن جج زیبہ چوہدری کو دھمکانے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس پیمرا نے ایف نائن پارک میں چیمن پی ٹی آئی کی تقریر کی ڈی ویڈی اور ٹرانسکرپٹ سمیت اہم ریکارڈ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا کرونا وائرس سے گزشتہ روز ایک اور مریض دم توڑ گیا ایک سودہ سفرات کی حالت تشویشنا گزشتہ چابس کھنٹے کے دوران پندرہ ہزار اناسی ٹیسٹ کی گئے جن میں سے دو سوٹ چھبیس مصبت رہے مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشار یا پانچ فیصد رہی کامی دارے صحت مقبوضہ کشمیر میں سید علی گلانی کے یوم شہادت پر مکمل ہرطال کی اپیر یکم ستمبر کو سینگر کے علاقے حیدرپورا کی طرف مارچ کیا جائے گا پھریت قیادت کا سید علی گلانی کے مشن کو جار دکھنے کا آزم بھارتی ریاست گجرات میں دو ہزار دو میں مسلمانوں کے قتلیام اور خواتین کی بے حرمتی کے جرم میں قید گیارہ ہندووں کی رہائی کے خلاف احتجاج کئی ریاستوں میں پھیل گیا شبانہ آزمی سمیت بولی وڈ کے کئی فنکار بھی احتجاج میں شریک اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلویشن نیوز دن بارہ بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں حمام علیک اور میں ہوں شاہد نصیم اہم خبریں آپ نے مرحضہ کی خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقت کے بعد خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے سیازم ریلیف فنڈ میں جمع کر آئیں فریاد زنیں ہم درد بنیں خالیہ بارشوں نے ملک میں تیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں یہ معصوم بچے یہ بے بس بہنیں یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں وزیر آزم پاکستان محمد شہبا شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل آپ بھی سپیشل اکاؤنٹ جی ون ٹو ون سکس فور میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں بہرونے ملک مکیم پاکستانی وائی ٹرانسفر منی سروس بیورو منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز اندرونے ملک کمرشل بینکوں میں بھی نقد اتیات جمع کروائے جا سکتے ہیں ناظرین وزیراعظم محمد شہبا شریف سیلاب سے متاثرین سے ملاقات اور امدادی کاروائیوں کے جائزے کے لیے نوشہرہ امدادی قیم پہنچ گئے ہیں وزیراعظم نے نوشہرہ میں مردان پل پر سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے مردان پل پر وزیراعظم کو درائے کابل میں سیلابی صورتحال اور جاری ریسکیو کاروائیوں پر بریفنگ دی گئے وزیراعظم نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے اور فوری ریسکیو کے لیے تمام تربستہ البروئے کارڈانے کی ہدایات جاری کی ہے تحصیل نوشہرہ میں چھے تحصیل جانگیر میں دو تحصیل بپی میں تین ماریکل کیمپس قائم کے گئے ہیں تحصیل نوشہرہ میں اکاون ریلیف کیمپس قائم کے گئے ہیں جن میں رہائش، خوراک اور طبی سہولیات شامل ہیں تحصیل نوشہرہ کے چودہ گاؤں کو سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ تھا آٹھ ہزار سات سو پچاس گھروں میں پانی داخل ہوا تقریباً پچاس ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تحصیل جانگیرہ کے سات گاؤں کو خطرہ لاحق تھا چار سو ستاون گھروں میں پانی داخل ہوا تین ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے حکومتی اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس آج بلا لیا ہے اجلاس شام چھے وجہ وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا جس میں حکومت کے تمام اتحادی اور وزرائی آلہ کو مدو کیا گیا ہے تینوں مسلح آفات کی قیادت بھی ہنگامی اجلاس میں شریک ہوگی اجلاس میں ملک کی مددہ صورتحال سے نمتنے کے لیے اہم فیصلے متوقع ہیں ناظرین مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز ملتان پہنچ گئی ہیں اسی حوالے سے ہم تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے شراز زرانی اس وقت ہمارے سرلائند پر موجود ہیں شراز زرانی بتائیے گا مریم نواز ملتان پہنچ گئی ہیں کیا مصروفیات ہوں گی ان کی جی بالکل آپ سے کچھ دیر پہلے پاکستان مسلح لیگ نون کی جو رہنمائے ہیں وہ ملتان اے ایرپورٹ پر انہوں نے تونسہ پہنچ گئی ہیں اس وقت تونسہ سے کوئی بیس پچیس کلومیٹر دور کافلہ ان کا وہاں پہنچا ہوا ہے اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں تو تونسہ درانج مقراس کر کے اب ہم تورد تونسہ کی طرف ہمارا جو سفر ہے یہ گانزن ہے اور راستے میں جتنے بھی ایریاز آ رہے ہیں تو وہاں پر ان کو بھی وہ دیکھ رہی ہیں اور ساتھ ہی جو تاثرین ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں جاری ہیں اس وقت یہ جو تونسہ اس کو تراث کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے ایریا تونسہ کا وہ ناڑی ہے ناڑی میں جا کر انہوں نے وہاں پر سلام متاثرین سے نہ سے ملاقات کرنے بلکہ ان میں اندادی اشیاء بھی تقسیم کریں گی اور اس کے فرن بعد انہوں نے جو یورین کونسول ٹی بی کے اثرانی ہے وہاں پر انہوں نے نہ صرف سلام متاثرین سے ملاقاتیں کرنی ہے بلکہ وہاں پر بھی اندادی اشیاء جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے تو ان کے یہاں پر فلڈ افیکٹڈ ایریا میں آنے کا جو بلدہ بھی مقصد ہے وہ سلام متاثرین سے اظہار ایک جہتی کرنا ہے اور سابق وزیراعظم محمد حواظ شریف انہوں نے بھی جس طرح پارٹی کو ہدایات دی ہیں کہ تمام ایمین ایز ایمٹی ایز اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز کا جو ہے اس کا روح کریں اور لوگوں کے جا کر نہ صرف مسائل جو ہیں وہ دریافت کریں بلکہ ان کو ایرزر دور سٹیپ ان کو حل کرنی کے کوشش کریں تو اس حوالے سے یہ کافی زیادہ گاریوں کا جو کافل ہے وہ ان کے ساتھ ہے راستے میں جتنے بھی جو ٹکٹ ہولڈرز ایمین ایز ایمٹی ایز کارکنان اور حضران وہ تمام اس کافلے میں شریک ہوتے جارے ہیں کچھ دیر بعد ناڑی یہ پہنچ کر وہاں پر سلاف متاثرین سے ملاقات کریں ٹھیک ہے مریم نواز ملتان پہنچ گئی ہیں اور کچھ تھی دیر میں ناڑی پہنچ کر وہاں پر سلاف متاثرین سے ملاقات کریں گی آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز تونسہ میں سلاف سے متاثرہ علاقوں کا دارہ کرے ہی ہیں آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مسلم لگنون کے قائد محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ ملک میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں سلاف نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائے ہوئی ہے قدرتی آفت کے شکار لوگ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے منتظر ہیں سیاسی مفادات سے ہٹ کر سلاف متاثرین کی مدد اور معاونت کرنا پوری قوم کا فرض ہے سلاف متاثرین کی مدد کے حوالے سے خطاب میں مسلم لگنون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا کہ ملک میں سلافی تباہی کے مناظر دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے ہزاروں افراد لکمہ آجل جبکہ لاکھوں لوگ بے گر ہو چکے ہیں مخیر حضرات سمیت پوری قوم دکھ کی اس گھڑی میں متاثرین کی امداد کے لیے متحد ہو مخیر حضرات ہیں جو ویل ٹو ڈو ہیں جو صاحب حصیت ہیں کہ وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کر ان متاثرین کے لیے یکسو ہو جائیں مشکل گھڑی میں اپنی قوم کے اور خاص طور پر اپنی پاکستان مسلم لگنون کے تمام صاحب حصیت لوگوں کو ہر ایم این اے کو ہر ایم پی اے کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اور اپنے کارکنوں کو گزارش کروں گا کہ فوری طور پر اپنی ساری سرگرمیاں ایک طرف رکھیں اپنی ساری مصروفیات ختم کریں سیاسی مصروفیات کو بھی ایک طرف رکھیں اور اپنی تمام توانائیاں سلاب صدگان کے لیے ان کی مدد کے لیے وقف کریں محمد نواز شریف نے کہا کہ بلا شبہ حالیہ سیلاب بہت بڑی قدرتی آفت ہے اور یہ وقت متاثرین کی بھرپور معاونت اور زخموں پر مرم رکھنے کا ہے انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد پر وزیراعظم شہباز شریف کی کاوشیں لائے کے تحسین ہیں مریم نواز بھی جلد سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی شباز شریف صاحب کو شاباز دیتا ہوں کہ وہ اس کام پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور سب مصروفیات کینسل کر کے وہ متاثرین سلاب کو ریلیف دینے کے لیے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں شباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف قوم کے ساتھ مل کر دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں گے آپ بھی آگے بڑھیں اور جن کے پیارے لہروں کی اور سلاب کی نظر ہو گئے ان کے آنسوں پہنچیں اور اس مصیبت کی گھڑی میں ان کی ہر ممکن امداد کریں اور یہ احد کریں کہ ہم مشکل میں گھرے اپنے بہن بھائیوں کو کسی صورت بھی اکیلا یا تنہا نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ مشکل میں ہمت نہیں ہاری اور اب بھی اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گی محمد مظرباز پاکستان ٹیلوین نیوز اسلامباد ناظرین آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا جس نے پاکستان کو کرزہ دینے پر غور کیا جائے گا اگر آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ اس معاہدی کی منظوری دیتا ہے تو عالمی ادارہ پاکستان کو فوری طور پر ایک ارب بیس کروڑ ڈالر فرہم کرے گا اور اما برس کے بقیہ حصے کے دوران چار ارب ڈالر فرہم کرے گا آئی ایم ایف ذرائع کے مطابق ممکنہ طور پر ایگزیکٹیو بورڈ کی جانب سے آٹھویں اور نویں قسط کی تقسیم کی بھی منظوری دی جائے گی جو تقریباً ایک ارب ملک بھر میں چودہ جون سے اب تک جب حق افراد کی کل تعدار ایک ہزار اکسر تک جا پہنچی زخمی ہونے والوں کی تعداد پندرہ سو ستاون ہو گئی ہے عرصہ حکام کا کہنا ہے کہ سکھر بیراج سے پانچ لاکھ تیس ہزار کیوسک کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے اسلامباد سے مریم ملک کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے ملک بھر میں سلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی مکانات، سڑکیں، پل تنکوں کی طرح بہ گئے اینڈی اے میں نے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں مونسون بارشوں اور سلاب سے مزید اٹھائیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں مختلف مقامات پر اٹھالیس افراد زخمی ہوئے ملک بھر میں چودہ جون سے اب تک جام بہاک افراد کی تعداد ایک ہزار اکسر تک جا پہنچی سندھ میں کل تین سو انچانس اور بلوچستان میں دو سو بیالیس افراد لکمائے اجل بن گئے خیبر پختونخواہ میں دو سو بیالیس افراد جام بہاک ہوئے ملک بھر میں حالیہ بارشوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد پندرہ سو ستاون ہو گئی سندھ زخمیوں میں سیر فیرس تعداد ایک ہزار تیس ہو گئی کے پی کے میں تین سو ساتھ بلوچستان میں ایک سو آٹھ افراد زخمی ہوئے ملک بھر میں ایک سو ستاون پل جبکہ تین ہزار چار سو ستاون کلومیٹر سڑک کو نقصان پہنچا عرصہ حکام کا کہنا ہے کہ دریائے میں پانی کا مجموعی بہاؤ چھ لاکھ ستاسی ہزار کیوسک ہو گیا ہے دریائے کابل میں انتہائی اونچے درجہ کا سلاب ہے نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں پانی کا بہاؤ تین لاکھ اٹھارہ ہزار کیوسک ہے سکھر بیراد سے پانچ لاکھ کیوسک کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اندر چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، بلائی، غیبر پختونخواہ اور گلگت بلکستان میں مطلع جزوی عبر آلوج رہنے کے علاوہ چاند مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے ماریہ ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد ناظرین پاکستان آرمی اور ایف سی بلوچستان کا سیول انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے کے ہمراہ سلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے حالیہ بارشوں اور سلاب نے بلوچستان کے باسیوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے روڈ نیٹ وک کی متاثر ہو جانے سے مشکلات کے باوجود امدادی کام جاری ہے اور سلاب میں فضے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے جھل مکسی اور نوشکی کے مختلف متاثرہ علاقوں سے دو سو پچاس سے زیادہ لوگوں کو ہیلیکاپٹر کی مدد سے ریسکیو کیا گیا دیرہ مراجمانی میں بھی متاثرین کو محفوظ جگہ پر منتقل کر کے پکا ہوا کھانا، ٹینٹ، راشن اور دوسری ضروری ایشیاں مہیا کی گئیں اس کے علاوہ کوئٹا، مسلم باق، چمن، سوئی، کوہلو، سبی، لہڑی، نصیر آباد، بیلا، اوثل اور جافر آباد کے علاقوں میں بھی سلاب زدکان کی بھرپور مدد کی جا رہی ہے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں مختلف مقامات پر فری میڈیکل کیمز قائم کر کے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو مفتلاج مولجے کی سہولیات بھی موہیا کی گئی ذرائع عام درفت کی جلد بحالی کے لیے سیول انتظامی اور پاکستان کی مسلح پاج کی جانب سے شہرہوں اور پلوں کی مرمت کا کام بھی تیزی سے جاری ہے اور ان سیونٹی کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے پاکستان آرمی اور ایف سی بلوچستان اپنے تمام تر وسائل کو بروے کر لاتے ہوئے سلاب زدکان کے رسکی اور ریلیف آپریشن میں شہوروز مصروف عمل ہے مزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے منچر جھیل کے دارے کے موقع پر میڈیا سے بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ حال یا بارشوں کے باعث سندھ بھر میں صورتحال انتہائی خراب ہے لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہماری اولین ترجی ہے انہوں نے کہا کہ متاثرین میں ایک لاکھ پانچ ہزار قیمے تقسیم کیا گئے ہیں تاہم ضروریت اس سے زیادہ ہے کمبر شہداد کو لڑکانا سمیت ہر شہر میں بارش کا پانی جمع ہے سندھ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو ساڑھے سات لاکھ راشن بیکز کا آرڈر دیا ہے انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سندھ حکومت صوبے کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزرعالہ بیوچستان میر عبدالقدوس پیزنجو نے صوبے کی سلاب سے متاثرہ شہرہوں کی بحالی کے لیے چیئرمن اینرچے کی ذاتی دلچسپی اور کاوشوں پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیشنل ہائیوے آثورٹی کی کوششوں سے قومی شہرہوں کی جلد بحالی ممکن ہوگی شہرہوں کی بحالی سے امداد سرگرمیوں میں تیزی آنے کے ساتھ عام لوگوں کو بھی ریلیف ملے گا چیئرمن نیشنل ہائیوے آثورٹی شہرہوں کی بحالی کے لیے جاری اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے کوئٹہ پہنچے ہیں وہ آج وزرعالہ بیوچستان سے ملاقات کر کے انہیں شہرہوں کی بحالی کے حوالے سے بریفنگ دیں گے ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ سندھ میں سلاب کی تباہکاریوں نے کئی گھر اجار دیئے ہیں اور یہ ہستے بستے گھرانے اب کس قسم پرسی سے زندگی گزار رہے ہیں اسی حوالے سے کچھ ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے مرزا احسن بیگ اس وقت ہم اسے لائن پر موجود ہیں ان سے کچھ مزید تفصیلات جانے گے احسن بیگ ہمیں بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے پانی کی مقدار جو ہے فیلحال تو نارمل ہے لیکن اگر یہ پانی کی مقدار اس سے زیادہ بڑھ گئی تو سلیہ ابھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ٹھٹا اور سجاول دونوں شہروں کو نقصان ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا دیا لوگ گڑو پر آج سے جب یہ پانی ٹھٹا دلے کے اندر داخل ہوا ہے تو سہرانگ ملا جمع ملا حیات ملا اور دیگر گاؤں جو ہیں اس کے لپیڑ میں آگئے ہیں ان کے مقیم سیکلوں کی تعداد میں میری ٹیمپوں میں شفٹ ہو گئے ہیں یا اپنی مداز آپ کے تعداد انہوں نے بندوں پر پانا لیے ایک ٹھٹا دلہ انتظامیہ کی طرف سے فیلکی کمیشہ خیٹا غزم پر علی قادری نے مردن سے نافذ کر دیئے سیویل اسپطال، میکمہ اپاشی، میکمہ انکاسی آپ کے تمام افسران جو ہیں وہ چوبی گھنٹے ڈوٹی کے اور موجود ہیں تو اگر یہ صورتحال بڑھتی ہے تو ٹھٹا اور سجاول دونوں اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے ناظرین وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ نے صوبے میں سیلاب کی صورتحال و نمدادی کاروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے سہون کا دارہ کیا ہے وزیرالہ نے منچر جھیل کا معاہنہ کیا اور سپریوں بند کا فضائی جائزہ پھی لیا وزیرالہ سن کو محکمہ اپاشی کی ذانب سے بریفنگ پھی دی گئی وزیرالہ کو بتایا گیا کہ اس وقت تو گڑو بیراج میں پانی کا بہاؤ پانچ لاکھ نو سو چوالیس کیو سکھ جھپکے سکھر بیراج میں پانچ لاکھ تیسے دار سات سو پچاس کیو سکھ ہے اس وقت منچر جھیل میں پانی کی ستا ایک سو بیس فیٹ ہے سجید مراد علی شاہ نے اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے کہا کہ منچر جھیل میں پانی کی ستا ایک سو تیس فیٹ تک بلند ہونے پر خطرہ لاحق ہو جائے گا ہم امید ہے کہ اگلے آر دنوں میں جھیل میں پانی کی ستا کم ہو جائے گی ہم ایسے اقدامات کریں گے جس سے شہر ڈوبنے سے بچیں گے اناظرین آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو علای آر کی تحصیل جھیڑو مری کے دور دراز علاقے میں بیس سے زائد گاؤں اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اب تک وہاں کسی قسم کی امدادی کاروائی نہیں ہو سکی ہے مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلیمان سنہروں سے سلیمان ہمیں اس حوالے سے صورتیال سے آگاہ کیجئے گا جناظرین آپ کو بتائیں کہ ایک مباینہ ویڈیو سامنے آئی ہے سابق وزیر خزانہ شاکت ترین کی یہ مباینہ ویڈیو ہے جس میں وہ تحمور سلیم جھگڑا اور شاکت ترین کے مابین یہ فون کال کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے خلاف سازش بے نقاب ہوئی ہے دونوں کی گفتگو آپ کو سنوائیں گے شاہد صاحب چاہونے کم سر وہ آپ نے خط بنا لیا ابھی میں بناتا ہوں اس میں میں راستر میں ابھی بنا کے آپ کو بنا لیا اس کے بیج میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لے دوسرے کو آپ نے پہلے بنائے ہوئے وہ بہائیں گے جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا خر کر دیا ہے قیبر پکتونخواہ کا تو ہمیں وہاں اس کو اس کو یہ ریابلیٹیشن کی بہت طرح سے چاہیے ہوگی تو یہ حوالی ٹھیک ہے میں نے مدلگاری کو بھی کہہ دیا اس نے بھی یہی کہا ہے کہ بہت ہمیں تو پیسے 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 کرنے پڑے ہیں ایسے ایسے بلیک ایسے بلیک میں نے ٹیکسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑ لے میں نے وہ نہیں چھوڑ لے ایسے بھی نہیں چھوڑ لے ایسے بھی نہیں چھوڑ لے ایسے بھی نہیں چھوڑ لے آج لیکن ہم نے کرنا یہ ہے کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹرز ہے اس کو کوپی بھیج دیں گے تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے انسالوں کو کہ ہمارے سے عام ٹوشٹنگ کر کے جو پیسے رکھوارے تھے ٹھیک ہے میں وہ بلا کے آج لے آج لے آج لے اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفرمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں اور آج لے مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا ہاں میں بھی تخبرد سے اور یہ میں آپ کے فاہر اچھا بوت خان صاحب اور نایمود خان طول مین کہ کال کی میتنگ نے کوئی دسکس جو آج لے کہ پرس کونفرنس توگذر پرس کونفرنس وہ پرس کونفرنس نہیں ہونے وہ یہ تازے ہی ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا وہ سیمنار کریں گے منڈے کو اس کے اوپر حضر پریس کانفرنس کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں سارے تینوں کے تینوں ہم بیٹھتے ہیں اس پر پریس کانفرنس کریں گے خط ہم بھیجیں ان کو سارے ہم ہم دے ایک دنوں کے ساتے میں کریں سارے ایک دنوں کے ساتے میں کریں یا ایم ایف کو یہ ساتھ سو پچاس بلین کا کمٹمنٹ دی ہوا وقت آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جنابے والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی اب فلنج کو ہمیں بہت پیسر کچھ کرنا پڑھیں گے تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ we will not be able to honor our commitment یہ ہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا تو وہ تو ہے نا that's all we want کہ وہ ان کے اوپر پیسر پڑھے یہ سالوں کے بعد یہ اپنا پھدوک کھینچ رہے ہیں ہمیں اندر کروا رہے ہیں ہمارے اوپر تیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل سکاٹ فری جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے دینا نا مور بھی ابھی یہ گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے آپ ہی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں اور پھر ہم یہ کر کے نہیں اس کو جس طریقے سے وہ پھر پائنلی you know we can send it to the federal government اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے IMF کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہم کو بھی کر دیں گے سر اسے سے ایک ٹی بے اسے ہماری سٹیٹ کو تو نقصان نہیں اور پھر پاکستان اور پھر پھر کی وہ daleی سٹیٹ کو تهمی جگت سے بھی سب تکتے سے پھر پھر کر گے اس میں پھر پھر کر دیں گے اس سے پھر کیا گے اللہ کیisan ج aprovech امروز سٹیٹ پھرت ہیں سٹیٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بلکل on the name of blackmail کر رہے ہیں سٹیٹ اب ہمیں help کریں تو ہم ان کو help کرتے جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا this is what was decided yesterday کہ یار ہمیں ادرہ اس کو کس طریقے سے کرنا کہ IMF کو ہیٹ کرنا یا نہیں کرنا وہ ہم چیرمن سے پوچھ لیں گے آپ بھی ہوں گے ہم بات کر لیں گے کہ چھوڑ بھی چھوڑ بھی جس send it to the federal government and leave it there or should we also just then you know raise it with the IMF social media سے زیادہ power per tool کوئی نہیں ہے ہاں تو ہمیں ضروری release کریں کہ ضرورت نہیں ہوگی وہ خود اس social media کر دے گا اور وہ کہہ سہمور کہہ رہا تھا میں کہ number two وہ ہے ایک بڑا شرع جاتا ہوں میں اس کو ویسے leak کر دوں گا تو وہ اور بات ہے تو ایسا چیز کریں گے کہ ہم یہ نظر آئے کہ ہم سٹیٹ کو نقصان پنچھا رہے ہیں سر اندر کی دے ہم پیکس تو رکھ لیں آپ تو دے نہیں سکیں گے آپ دے نہیں سکیں گے جناظرین وزیراعظم محمد شہباز شریف خیبر پختون خاکیہ سلاب سے متاثر علاقوں کے دارے پر ہیں وزیراعظم نے نوشہرہ میں سلاب زدکان سے ملاقات کی ہے اور سلاب زدکان کی کیمپ کا دارہ بھی کیا ہے آپ کو دکھائیں گے کیا نام آپ کا چرتزی تو کھانا مل رہا ہے بیٹا کھانا کھانا کھایا آپ پڑھتے ہو سکول میں سکول میں پڑھتے ہو سکول میں شاہباز آپ پڑھتے ہو ٹھیک ٹھیک کھانا مل رہا ہے کھانا ہاں آشاملک آشلام علیکم آشلام علیکم کیا نام ہے نمزدے 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 کھانا مانا ہر چیز مل رہی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس نیچے زمین پر سو رہے نیچے کچھ نہیں مل لیں نیچے کے لیے نیچے کے لیے سونے کے لیے کچھ نہیں مل لیں سونے کے لیے مل جائیں گے مل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سب خیر ہوگی انشاءاللہ تو آپ نشارہ کلاں سے ہیں وہاں پہ پانی کافی آیا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ امہ جو ٹھیک ہے بس دعا کرو پاکستان کے لیے اللہ میاں خیر کرے دعا کرے امہ دعا کرے پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اللہ میاں رحم کرے اور اس مصیلت سے جان چھوڑائے اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے انتظام کرے کہ مل کر ہم اس قوم کی خدمت کریں بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کا حمین آسر ہو پچیس پچیس ہزار روپیا فی خاندان وفا کی حکومت دے رہی ہے پورے پاکستان میں جہاں جہاں پانی گیا ہے اور جو متاثر ہوئے ہیں پچیس ہزار پر دے رہے ہیں صوبے کی حکومت بھی جو انہوں نے کھولے ہیں کام کری بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو دس دس لاکھ روپیا ان کے خاندان کو دے رہے ہیں انشاءاللہ اور پھر اور بھی جہاں پر مصیبت آئیے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنا پل بے گئے ہیں سڑکے بے گئے ہیں ان کو ہم سب کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے گا آپ فکر نہ کریں ہم سب مل کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں کیپی کی سندھ کی بلوچستان کی پنجاب کی گلگت بلتستان کی ہم مل کر انشاءاللہ انڈیا میں افواج پاکستان سب مل کے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے خدا آپ کا سب کا حمین آسد انشاءاللہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نوشہرہ میں اس وقت متاثرین کے کیم کا دورہ کر رہے تھے انہوں نے وہاں پر متاثرین سے گفتگو بھی کی جو بچے تھے ان سے بھی گفتگو کی اور کہا کہ جو جانبھاک ہونے والے افراد ہیں ان کے لواحقین کو دس دس لاکھ روپے بھی دے رہے ہیں جبکہ جو زخمی ہیں ان کو بھی مالی امداد کی جائے گی اور ناظرین سندھ میں سلاب کی تباہ کاریوں نے کئی گھر ہو جار دیے ہیں یہ ہستے بستے خر اب کس قسمہ پرسی کی زندگی گزارے ہیں جان لیتے ہیں ہمارے نمائے دے زیشان احمد خان سے زیشان بتائیے کہ آپ کہاں موجود ہیں اس وقت اور کیا مناظر دیکھ رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں تھٹا بدین کے سڑک پر دونوں اطراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سلاب کے تباہ کاریوں کی جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح میں دائیں حالی طرف جو ایک فصل جو کھڑی ہے کھڑی فصل جہاں پر پانی آ چکا ہے تمام کھڑی فصلے جو تباہ ہو چکے ہیں روٹ کے دونوں اطراف میں لوگ جو ہیں وہ جگیاں اور خیمہ بستی میں لگانے پر مجبور ہیں اور سڑک کے کنارے اپنے بال بچوں کے ساتھ ان خیموں میں ان ٹینٹوں پر رہنے پر مجبور ہیں دوسرے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ پورے ایک گاؤں تھا ہوا کرتا تھا جو کہ گاؤں اب پانی کی زد میں آ چکا ہے اور تمام لوگ جو گاؤں کے لوگ ہیں اب وہ سڑک کے کنارے پر موجود ہیں اور سڑک کے کنارے پر کئی لمبی کتار ہے کہ پورے سڑک کے کنارے پر خیمہ بستیوں میں آباد ہے کبھی بچوں کے ساتھ جو ہے نا پورے پورے خاندان اس میں آباد ہے اور پہ پتا چلوں کہ صبحی وفا کی حکومت کی امداد جاری ہے یہاں پر لوگوں کے بحالی تک کی امداد چلتی رہے گی وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے فلڈ ریلیف کمیٹی بھی قائم کر دی گئی تشریل کر دی گئی ہے جو کہ تمام باعث عزلہ کے اندر تخوینہ لگا رہی ہے اور لوگوں کو دو وقت کھانا فرام کرنے کے ساتھ ساتھ عدویات اور خیمہ بھی پہنچا رہی ہے اس وقت بھی جو خیمہ نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ فاقیوں سنوں کے جانب سے ان کو پروائیڈ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کئی انجیوز کئی سماجی اور فلائیدارے بھی جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ لوگ کے سلام متاثرین کے بھائیوں کی مدد کے لیے ہر ممکن تعاون کر رہے ہیں ناظرین ٹنڈوالا یار کی تحصیل جھیڑو مری کے دور دراز علاقے میں بیس سے زائد گاؤں اس وقت پانی میں جوبے ہوئے ہیں اور اب تک وہاں کسی قسم کی کوئی امدادی کاروائی نہیں ہو سکی تفصیل جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان سنہروں سے سلمان بتائیے کا صورتحال سے آگاہ کیچے کا ناظرین کو میں اس وقت ٹنڈوالا یار کی تحصیل جھنڈو مری کے دور دراز گاؤں مجنوں خاص کے لیے اور نظام خاص کے لیے کے درمیان میں موجود ہوں اس کے علاوہ اس کے قریبی تقریباً بیس کے قریب ایسے گاؤں ہیں جو اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں یہاں کے مکین ان کا کہنا ہے کہ اب تک یہاں پر کوئی ایسی سروے کی ٹیم نہیں آئی کوئی امدادی ٹیم نہیں آئی کوئی ڈاکٹروں کی میڈیکل کیم نہیں آئی ہمارے یہاں پر بچے کافی حد تک بیمار ہو چکے ہیں مچھر کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں اور اب تک حکومت کی امتاد کے منتظر ہیں تاہم ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں آئی ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین صوبہ ایسن کے زلہ مٹیاری میں بارش کا سلسلہ تو تھم گیا ہے لیکن متاثرین کی مشکلات تحال کم نہیں ہو سکیں اب بھی کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں متاثرین کھلے آسمان تلی بیار و مددگار کسی مسیحائی کے منتظر ہیں اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں مٹیاری سے افتخار عادل سے مٹیاری زلے کو بھی جو ہے سندقمت کی جانب سے آفت زیدہ قرار دے دیا گیا ہے جہاں پر مٹیاری زلے کے چھوٹے بڑے شہر نیو سید آباد بھٹشا حالہ اور دیگر جو ہے گردو نوا کے دیہات جو ہے وہ بارش ختم ہوئی لیکن بارش کے پانی ابھی تک جو ہے نہیں نکالا جا سکا ہے جس کے باعث کافی علاقے جو ابھی بھی پانی کی زد میں آگئے ہیں یہ مٹیاری کے قریب سچے دنوں باری جو گاؤں میں سہارو فاؤنڈیشن اور ریٹ زنظیم کی جانب سے یہاں پر جو ہے ریلیف کیمپ پر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے زلہ انظامیہ کی جانب سے کوئی بھی ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے آپ سے لوگوں سے رکویسٹ ہے کہ آپ گھر سے نکلیں جتنی آپ اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ کریں دیکھیں ہر طرف پانی ہی پانی اپو ایسے تو پورا سندھ بلوچستان آفت زدہ ہے لیکن یہاں پر یہ مٹیاری کا جو آج میں آیا ہوں بہت حال برائے ابھی بھی ہم گاڑیاں پانی سے چلا کے آئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان لوگوں کی ان بھائیوں کی مزد کریں پاک فوج کی جانب سے بھی ریسکیو کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں عالمی داروں سے اپیل کیے کہ مٹیاری زلہ آفت زدہ قرار دے دیا گیا متاثرین کی بھی امداد کی جائے جی بہت شکریہ تفصیلات سے ہمیں آگا کر رہے تھے ناظرین آرمی چیف جنرل قبر جعبید باجلہ نے سلاب سے متاثرہ اندرون سندھ کے علاقوں کا دورہ کیا جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے خیرپور اور کمبر شہداد کورٹ کے دور دراز سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرگوں میں مصروف فوری جوانوں سے ملاقات کی آرمی چیف نے خیرپور کے گاؤں جلانی اور کمبر شہداد کورٹ میں سلاب متاثرین کے ساتھ وقت گزارا انہوں نے ریلیف اور طبی کیمپوں میں فرہم کی گئی سہولیات کا جائزہ لیا مقامی لوگوں نے مسئبت کی اس کھڑی میں اظہار ایک جہدی کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ دا کیا آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجلہ نے امدادی کاموں میں مصروف فوجی جوانوں کے جذبے کو بھی سراہا اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ بے پاقی اور صوبائی حکومت مسلح فوج اور فالاہی ادارے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کوشہ ہیں مخیر حضرات بھی ان مشکل حالات میں اپنے سلاب متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کریں وزیراعلہ خیبر پختونخواہ محمود خان سلاب زدہ علاقوں کے دارے پر اپر چترال پہنچ گئے ہیں وزیراعلہ نے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیا اس موقع پر اپر چترال کے علاقوں میں سلاب سے آنے والی تباہی اور اندادی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعلہ محمود خان نے یار خان میں سلاب کے متاثرین سے بھی ملاقات کی اس موقع پر سلاب زدگان نے وزیراعلہ محمود خان کو سڑکو پلوں اور دریا کے قریب باقی املاقی تباہی کے بعد دوبارہ بحالی کے سلسلے میں تجاویز اور شکایات سے آگاہ کیا جس پر وزیراعلہ نے فوری طور پر کاروائی کا حکام جاری کیا جنوبی پنجاب کے علاقے چاچران شریف میں سلاب سے گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوب گئے ہیں اور انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ مال مویشی گھروں فصلوں اور املاق کو شدید نقصان پہنچا ہے مزید تفصیل کے لئے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے شفقت ملک سے شفقت ملک بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی ہم زلرحیم یار خان کا علاقہ ہے چاچران شریف اس کا ایک موزہ ہے اور اس موزے میں تقریباً ایک سو ساٹھ سے زائد گھرانے آباد ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک کشتی میں سوار ہیں اور ایک یہاں اسلم ملا ہے جو ایک اس کی اپنے کشتی لی ہوئی ہے جو کہ اپنے کچھ ایسے لوگ ایسے افیکٹیز جو کہ اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں میرے اگر ارسلان دکھا سکیں کہ ہم یہ جو گھر ہیں یہاں جو گھرے ہوئے ہیں اور پانی میں گھرے ہوئے ہیں تقریباً بہت سارے نفوس ہیں یہاں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ پنجاب اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمز بھی ریسکیو کے لیے چل رہی ہے لیکن یہ جو ایک کشتی ہے یہ ایک بستی سے یہ بستی سے لے کر روڈ تک جاتی ہے تاکہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ادھر تک لے آئیں رسائی روڈ تک ہو جائیں ان کا سب سے جو پرابلم یہاں نظر آ رہا ہے ان کا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے وہ خوشک راشن کا ہے جو انہیں ابھی تک نہیں مل رہا جس طرح ملنا چاہیے ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں ٹینٹس دیے جائیں جو کہ ابھی تک نہیں دیے گئے کیونکہ آنے والے دنوں میں جو دریائے سندھ میں جو پانی کا لیور جو بڑھ رہا ہے اور ایک بڑے اونچے درجے کا سیلاب کا خطرہ ہے تو وہ سیلاب اس جیسی بستیوں کو ڈائریکٹ ہٹ کریں گے اس موقع پر کیونکہ ہم نے ناومید نہیں ہونا کیونکہ یہ دھرتی خاجہ غلام فرید کی دھرتی ہے اس موقع پر خاجہ صاحب نے کہا تھا خوش تھی فرید شاد ول موجھاں کنا کر یاد ول جھوکاں تھی سن آباد ول اے نین واسی حکمڑی جی ناظرین ایک مبینہ آڈیو لینک لیک ہوئی ہے جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی آپ کو بتاتے چلیں کہ شوقت ترین اور وزیر خزانہ پنجاب محسن لگاری اور تیمور جھگڑا کے ماں بین ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے جو کہ انتہائی تشویشنا کا آڈیو کال ہے ہم نے آپ کے ساتھ یہ آڈیو کال شیئر بھی کی تھی اس حوالے سے کچھ مزید اپ ڈیٹس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شوقت ترین اور وزیر خزانہ پنجاب محسن لگاری جبکہ تیمور جھگڑا بھی ایک آڈیو کال ان کے ساتھ ہے تیمور جھگڑا کے ساتھ جبکہ ایک آڈیو کال محسن لگاری کے ساتھ ہے شوقت ترین کی انتہائی تشویشناک یہ آڈیو کال ہے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی اور اسی حوالے سے کچھ ایکسپرٹ اوپینینز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کر رہی ہیں مبینہ طور پر ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے جو کہ شوقت ترین اور تیمور جھگڑا کے محبین ہے ایک اور آڈیو کال جو کہ شوقت ترین اور وزیر خزانہ پنجاب محسن لگاری کے محبین ہے یہ لیک ہوئی ہے مبینہ اور ٹیلی فون ایک گفتگو آپ کو سنوائی گئی جو کہ لیک ہوئی ہے یہ ہے وفاقی وزیر خزانہ سابق وفاقی وزیر خزانہ شوقت ترین اور سابق وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری کے ماں بین اور ساتھ ساتھ وفاقی سابق وفاقی خزانہ وزیر خزانہ شوکترین اور تیمور سلیم جھگڑا کے ماں بین یہ گفتگو ہے ٹیلی فونی گفتگو جو کے منظر عام پر آئی ہے جس میں پاکستان کے خلاف سازش کو بے نقاب کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ شوکترین اور تیمور سلیم جھگڑا کی پاکستان کے خلاف سازش بے نقاب ہو گئی ہے دونوں کی گفتگو آپ کو سنوائی گئی ہے مبینہ ٹیلی فونی گفتگو آپ سے شیئر کی گئی ہے جس میں پاکستان کے خلاف سازش کو سنا جا سکتا ہے کچھ مزید آراب ہی اس پر لیں گے اپنے ایکسپورٹس کی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مبینہ ٹیلی فونی گفتگو منظر عام پر آئی ہے انکشاف ہوا ہے اس ٹیلی فونی گفتگو کا جس میں سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکترین اور سابق وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری کے ماہ بین گفتگو آپ سن سکتے ہیں اور ساتھ سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکترین اور تیمور سلیم جھگڑا سے بھی ان کی یہ آڈیو ٹیلی فونک گفتگو منظر عام پر آئی ہے ناظرین دو آڈیو کالز ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے دو مبینہ طور پر ٹیلی فونک گفتگو ہے جو لیک ہوئی ہیں ایک شوکترین اور تیمور سلیم جھگڑا کے ماہ بین جبکہ دوسری شوکترین اور محسن لغاری کے ماہ بین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شاہد صاحب چاہم ایم آپ نے خط بنا لیا ابھی میں بناتا ہوں اس میں ابھی بنا کے آپ کو اس کے بیج میں سب سے بڑا جو پہلا پونٹ بنا لینا آپ کو دوسری تو آپ نے بیلے بنائے ہوئے بنایں جی جو پلڈڈ آئے ہیں انہوں نے پورے اس خط سے بیڑا خر کر دیا ہے قیبر پکتونخواہ کا تو ہمیں وہاں اس کو ریابلیٹیشن کی بہت پیسے چاہیے ہوگی تو یہ ہوادی ٹھیک ہے نا میں نے مدلگاری کو بھی کہہ دیا اس نے بھی یہی کہایا کہ بہت ہمیں تو پیسے خرش کرنے پڑے گی پیسے ایسے بلک میں نے پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے میں نے وہ نہیں چھوڑنے لگاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھوڑوائیں گے لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹر ہے اس کو کوپی بھیج دیں گے نا تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ان سالوں کو کہ ہمارے سے عام ٹوشٹنگ کر کے جو پیسے رکھوارے سے ٹھیک ہے میں میں وہ بلا کے آئی ایم ایف نمبر ٹو جو یہاں پہ ہے تو اس کو تمہیں ویسے ہی ہر چیز ساری انفرمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں اور آلسو مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا اور آلسو بات خان صاحب میں نے کل کی ميتنگ میں بھی دسکار کہ ہم پرس کانفرنس اگر میںیتا ہوں اور آلسو پرس کانفرنس نہیں ہونی یہ ساری ہم کلیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہیں نا سیمنار کریں گے منڈے کو اس کے اوپر پرس کانفرنس کرنے ہی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں سارے دو تینوں کے تینوں ہم بیٹھتی ہے اس کو اپنے خط ہم بھیج رہے ہیں let us first do the letter let us first do the letter تاکہ یہ تو پتہ سے چل جانا ٹھیک ہے سر کیسے ہیں آپ سلام علیکم تک سار ایک منٹ but i can ask the secretary to draft something جو آئی ایم ایف کو یہ سات سو پچاس بلین کا جو commitment دی رہا آپ سب نے sign کر کے دی رہا آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جنابے والا جو ہم نے commitment دی تھی وہ flood سے پہلے تھی اب flood کو ہمیں بہت پیسے کچھ کرنا پڑیں گے تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ we will not be able to honor our commitment یہ ہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا that's all we want کہ وہ ان کے اوپر پیشر پڑھے یہ سالوں کے پر یہ اپنا پھدوک کھینچ رہے ہیں ہمیں اندر کروا رہے ہیں ہمارے اوپر تروریزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل سکاٹ فری جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے دینا مور بھی ابھی یہ گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں اور پھر ہم یہ کر کے نہیں اس کو جس طریقے سے وہ پھر پانی لی یا نو بی انسانی ٹوی ڈی 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 اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے آئی میں اپکے جو ریپریزنٹیٹیٹیف اٹھے جو very briefly جس کے ایک کیو ہے کیا سپر ریپریز سپرگنٹیٹیڑا اید اس کے چخصے بواADA کھا تو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ آئیم اپ کہے گا کہ جی جی پیسے کے در پورے کریں گے تو یہ اور صالح بنی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنے کی we can't you know stand one side وہ ہمیں مستیت کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل you know on the name of blackmail کر رہے ہیں state آپ ہمیں help کریں تو ہم ان کو help کرتے جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا this is what was decided yesterday کہ یار ہمیں ایک درہ اور اس کو کس طریقے سے کرنا کہ آئیم اپ کو heat کرنا یا نہیں کرنا وہ ہم chairman سے پوچھ لیں گے آپ بھی ہوں گے ہم بات کر لیں گے should we should we just send it to the federal government and leave it there or should we also just then you know raise it with the آئیم اپ social media سے زیادہ power for tool کوئی ہی ہے تو ہمیں ضروری release کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ خود ہی social media کر دے گا اور وہ کہہ سینور کہہ رہا تھا میں کہ number two وہ ہے رہا کوئی بڑا شخص جانتا ہوں میں اس کو ویسے leak کر دوں گا تو وہ اور بات ہے تو ایسا چیز کریں گے نا کہ ہم یہ نظر آئے گے ہم سٹیٹ کو نقصان پنچھا رہے ہیں ہم پیکس تو رکھ لیں نا آپ تو دے نہیں سکیں گے آپ دے نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمنٹوں دے back means zero تو وہ ہمیں بتا رہے نا کہ بھئی ہم نہیں دے سکیں گے جناظرین شوکترین اور وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری کے درمیان ٹیلی فون ایک گفتگو آپ نے سنی اور اسے کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ شوکترین اور تیمور سلیم جھگڑا کے ماں پین بھی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی یہ مبینہ ٹیلی فون ایک گفتگو منظر عام پر آئی ہے جس میں پاکستان کے خلاف سازش کو سنا جا سکتا ہے ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار آغا اقرار حارون صاحب آغا اقرار حارون صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلیویجن نیوز کو وقت دینے کے لیے آپ نے بھی سنی یہ آڈیو اور کیا کہیں کہ آپ اس پر سب سے پہلے تو اپنا ابتدائی تجزیہ پیش کیجئے گا دیکھیں اس آڈیو میں آخر میں شوکترین صاحب خود کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ ہم کوئی پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اس طرح ہم نے اس کو سپریڈ کرنا ہے اور اس طرح کھیلنا ہے اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ انہیں خود پتہ ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یہ مبینہ آڈیو میں وہ خود دی رہی ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ ملک اتنا زیادہ ڈیوائنڈ ہو چکا ہے اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ چلے تیمور جگڑا صاحب ایک پلٹیکل پارٹی کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک میمبر بھی ہے شکر سرین صاحب نے بڑے ایک پروفیشنل ہائیلی جو ہے وہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ پروفیشنل آتنی ہیں انہیں اس سازش کا حصہ نہیں ماننا چاہیے مجھے تو اس کا دکھ ہو رہا ہے اور ایک بات آپ نے اور بھی سنی ہے اس الیجن آڈیو میں کہ تمام ڈاکومنٹ جو سینٹر پرمینس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی سے کسی نہ لیک کیے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کو اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس سلطھ جو اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت حکومت میں بیٹھوئے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر آرٹیکل سکس بھی لگ سکتا ہے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کوئی بات پتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا یہ اتنے طاقتوار ہیں سکلاجگری طور پر اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا اسی لئے آرٹیکل سکس ہو جائے یا ڈیفیمیشن لاؤ ہو جائے یا اداروں کو دیوار پہ لگانا ہو جائے یا اداروں کو بلیک مل کر رہا ہو جائے یہ ڈرسے ہی نہیں ہیں چیزوں سے شکیر کو ابھی تک کسی نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا ہے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیگ کر رہا ہوں ایک اپنی جو ہے ڈاکومنٹ ایک افیشل ڈاکومنٹ سینٹر کا لیگ کیا جاتا ہے آئی ایم ایف کو تو کیا اس چوپر آرٹیکل سکس ہی لگتا ہے آگا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا اس وقت ہمیں بلال کیانی صاحب نے جوائن کیا ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے بلال کیانی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ نے بھی یہ آڈیو کال سنی ہوگی ایک موصل لگاری صاحب کے ساتھ ہے اور ایک پھر تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے ساتھ ہے شوکتنین صاحب کی کیا کہیں گے اس حوالے سے بلال کیانی صاحب آپ کی آواز ہم صحیح طرح سے سننے ہی پا رہے ہیں آپ سے ہم رابطہ با حال کرنے کی کوشش کریں گے بلال صاحب اپنی لوکیشن تھوڑا چی تبدیل کی جائے گا آپ کی آواز جو ہے وہ انٹرپٹ ہو رہی ہے اب آواز آ رہی ہے جی جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے جی میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ لیگ کال جو ہے یہ وہی بات کنفرم کر رہی ہے جو ہم ایک دو دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس خط کی جو نیت تھی ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی حکومت کے پی حکومت کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی بطور پارٹی کی طرف سے جنہی تھی کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو اب بحال ہو رہی ہے جس کی آج بورڈ میٹنگ ہے جو بڑی میند سے موجودہ حکومت نے بحال کیے اس سگوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے خود اپنے تیہ شدہ معایدے جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی وفاقی حکومت میں تھی تو اپنے تیہ شدہ معایدے کی خلاف برزی کی جب ان کو نظر آلا تھا کہ ان کی خوابت جاری ہے انہوں نے پہلے چار سال معیشت کو تباک کیا پھر جو بچ گیا اس کو آگ لگانے کی کوشش کی موجودہ حکومت نے آگ سے یہ جانتے اور ان کو یہ پتا تھا کہ جب یہ تیہ شدہ معایدے کی خلاف برزی کریں گے بلال صاحب ہمارے صاحب لائن پر رہیے گا اور اپنی لوکیشن اگر ممکن ہے تو کچھ تبدیل کیجئے گا تاکہ ہم آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح طریقے سے سن سکے ہمارے صاحب آگا صاحب موجود ہیں آگا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر محسن لگاری صاحب ہمیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں اس مبینہ آڈیو کال کے اندر کہ یہ بتائیے گا کہ ہمیں ہماری سٹیٹ کو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی کہ کلیرلی ان کو یہ کنسن تھا کہ یہ سٹیٹ کے خلاف ایک ایکٹ کرنے وہ جا رہے ہیں اور غالباً یہ آڈیو کال بھی اس وقت کی ہے جبکہ پی ٹی آئی حکومت میں تھی کیا کہیں گے اتنی اوپنلی وہ ڈسکس کرنے اور اتنے کیشولی وہ بات کرنے ہیں آپ ان کی آواز سنن کی باڈی لینگوش کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ باڈی لینگوش کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں میں نے آواز سنی ہے صرف ان کی لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کانسیسلی یا انکانسیسلی کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ سٹیٹ کے خلاف ہے تو پھر آپ کیوں کرنے جا رہے ہیں چلنے چھوڑیں اس بات کو وہ تو کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ذکر دیا وہ تو کرتی ہی رہتے ہیں سٹیٹ کیوں نہیں ایکٹشن لے رہی ہے میرا تو بار بار سوال صرف سٹیٹ کا ہے اگر لوگ پاکستان کے خلاف ساتھ سے کر رہے ہیں اور وہ سوز بھی ہو رہے ہیں چیس سٹیٹ کی کسیس کا اندازار کر رہی ہے مجھے بتائیے میں تو آپ سے یہ سوال کرتا صحیح آگا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بیلال صاحب آپ کو امیدن میری آواز آ رہی ہوگی کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے آپس میں گفتگو کی گئی اور بالکل یہ لگ رہا ہے جیسے کہ ایک لائنڈ مائن جو بچھائی جا رہی ہے کیونکہ وہ یہ شاید اندازہ لگا چکی ہے کہ ان کی حکومت جانے والی ہے تو وہ ایک آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے ایک لائنڈ مائن بچھا رہے ہیں اور اس لائنڈ مائن سیاسی طور پر تو وہ اپنی سیاسی جماعت کے لیے بچھا رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ ملک کو مشکل میں ڈال رہے ہیں تو سیاسی طور پر اخلاقی طور پر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو بیلال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے بیلال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر تھے وہ آگیس ڈواپ ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آقا اقرار حارون ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے آقا صاحب سیاسی طور پر تو جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکلی شرکتی ہیں کوشش کرتی رہتی ہیں ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرنے کی نیچا دکھانے کی لیکن اس دوران ریاست کو نقصان پہنچانا پاکستان کو نقصان پہنچانا اس کی جو سیاسی اور اخلاقی اہمیت ہے اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈال دیئے گا دیکھیں جی جہاں تک اس کی اخلاقی ایک ویلیوز جو ہیں وہ تو آپ کو نظر آئی رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے تو اخلاق کی ہر ویلیو کو جو ہے وہ فلاوٹ کیا ہے اور وہ تو اس پہ یقین ہی نکھتے ہیں اخلاقی ویلیوز پر ورنہ وہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ جی ہم ڈاکومنٹ لیگ کر رہے ہیں آئی ایم ایپ کو دیکھیں جب آپ ڈاکومنٹ آئی ایم ایپ کو لیگ کر رہے ہیں جو کہ سینٹر پرونس کو بھیج رہے ہیں میننگ بائی کہ آپ سینٹر کو مزید کمپرومائز کروا رہے ہیں جب نگوسیشن ٹیبل پہ سینٹر بیٹھے گا اس کو جیفینیٹلی جو لینڈر ہے اس کے پتہ چلے گا کہ آپ کے ویک پوائنٹ کون کونٹے ہیں آپ کتنی سٹار ویشن میں ہیں اور آپ کتنے ڈیسپریٹ ہیں یہ پیسے لینے کے لیے اور آپ کے سینٹر اور پروینسز کونٹر کیا چل رہے ہیں یہ تو بہت یہ تو سینٹی کی سینٹی میں تو اس کو کیونکہ سینٹ کے وہ اپنا یعنی کہ پبلک ریپرزنٹیٹیو اور ہی پر فارمنگ ایٹیوٹی آف ایپ منشن تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کو کسی ایڈوکیٹ کو بھی لینا چاہیے کہ کیسے آرٹیکل سکس نہیں لگتا ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی پولیٹیکل تکیس پولیٹیکل مجھے نہیں بتا ہے کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہی ہو رہا ہے جب وہ دیوار پر لگاتی ہے اداروں کو جب وہ رگیتی ہے اداروں کو جب وہ پاکستان کے خلاف کو صاحب کے ساتھشیوں کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کے کمپرومائز تو نہیں کرتی ہے نہ اس کے اوپر کوئی رگریٹ کرتی ہے بلکہ وہ اس کو استعمال کرتی ہے پولیٹیکل اس میں جا کے جلسوں میں کہ دیکھو ہم نے اس کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا دیکھو ہم نے اس کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کر دی اس کا تو فائدہ ہوتا رہی ہے پولیٹیکلی تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کے ساتھ سے ہو رہی ہیں دیکھنا ہی ہے کیوں ہو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو فالور ہے وہ خاص مائنسٹ ہے جو کہ اربن ایریا کا یوت ہے اس کو بھی ٹائم لگے گا سمجھتے ہو رہے کہ اس کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ یوت ہے مجھے بھی آج جو باتیں سمجھ آئی ہیں اقرار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم یہ اگر سمجھ لیں کہ ان کے اوپر جو چارجز لگایا جا رہے ہیں دہشتگردی کے یہ اس کے پیشے نظر بھی اس قسم کی ملک مخالف سازشے کی جا رہی ہیں مجھے ایک باہ بتائیے کہ آپ کو زیادہ چارجز نہیں لگنے جائیں دہشتگردی کے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس کو بیسیکلی ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں میں بائی نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے وہ بائیٹ ڈیزائن کر رہی ہے ٹیپ بائی سٹیپ کر رہی ہے اس کو اپنے ٹارگٹ سپورٹ کلیر ہے ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے پروپر حکمت عملی کے ساتھ پروپر لاحے عمل مرتب کیا گیا ہے بلکل اور ٹارگٹ پاکستان ہے خدا نا خاصہ اللہ بلکل اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت شکریہ آغا اقرار حارون صاحب آپ کے وقت کا آپ نے اپنا قیمتی تجزیہ پیش کیا ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ مبینہ آڈیو ٹالی فونک گفتگو منظر عام پر آئی ہے جس میں وزیر خزانہ شاکترین محسن لغاری اور تیمور سلیم جگڑا کے درمیان ملک مخالف سازش کو سنا جا سکتا ہے ناظرین نیسے کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو ہمیں دیجئے اجازت مزید نیوزر اپ ڈیٹس کے لے ہمارے ساتھ روئیے